ملک جے سیاسی سماجی مذہبی اگوانن مطالبوں کے واحد ہے مسلمانن جے قتل عامت جلد او آئی سی جو اجلاس گرائے برمی مسلمانن کے تحفظ ورام کروئے ہیں کراچیا میں برما روہنگیا مسلمانن تے تیندر ظلمن خلاف مختلف پارٹن جے صدت ریلیوں کا ڈی پریس کلب آدھو احتجاجی مظاہروں کے ہوئے ہیں مظاہرے سبب پریس کلب خان زینب مارکیٹ احفارہ چوکتیں مانن جوں کتاروں لگی ہوئے ہیں احتجاج کندرن ہتھن میں بینر پلے کارڈ کھڑی برما خلاف سخت نعرے بازی گئی انہموں کے تے اگوانن سن ٹی وی نیوز سانگلائیں دے چاہے ہوتا ہے برما جے مسلمانن کے دکھے وقت جی گھڑیا میں اکیلو نچھڑے ویندو سندن ہر فورمتے آواز اتھارے ویندو اس وقت سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ ہیومن رائٹس کے جو چیمپینز ہیں ان پہ ہیں اور جہاں جہاں مسلمان زیر اطاب ہیں وہاں ہیومن رائٹس کے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا اور ہم نے بڑی عزت کی ہمیشہ آنگ سانگ سوچی کی کہ اس نے ایک طویل جد و جہد کی اپنے عوام کی خاطر اپنے آزبین کمیشن کو لے کے چلی لیکن بارحال ایک سیٹلمنٹ تو ہوا ان کا اور فوج وہاں پہ آج بھی ہے اور فوج کی پالیسیز ہیں یقیناً ان کی یہ پالیسیز نہیں ہیں لیکن ان کو اپنی انسانیت سے محبت کو دکھانا چاہیے ان کو تاپوس بنام کرے اور اس پہ بورن ایکشن لیا جائے اس پہ ظلم بند کرے اور جس طرح کیسے بربریت کی ظلم ہو رہے ہیں برماج مسلمان جی اکدیجی حمدر جیلہ کٹھا تھے آئے ہیں اساں سب گڑھا ہوں انشاءاللہ مرن جیئے ہیں انسان جو برماج مسلمان انسان گڑھا ہیں انشاءاللہ آج بھی گڑھا ہوں جتے بھی انشاءاللہ ضرورت پہی اساں ایتھجاج پانجو ریکارڈ کرے ہیں اساں جو برکرن جو کما ہے ایتھجاج کرن باگی وقت جو حکومران انہوں جو کما تو فارن لیول پہ پانجو پالیسی ٹھائن مطالبہ کرن پانجو جو کاسو ایتھجاج ریکارڈ کرن جو کو بربریت ہے جو کو ظلم ہے مسلمان بھارنسان جو کو برما میں تھی رہے ہو آئے انہیں جیلہ کو حل نکرے انہیں جیلہ کو بھیو رسطوں کا جو ہو جنے اگر آج بھٹو صاحب ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی برما کے مسلمان اکیلے نہیں ہیں نہ اپنے آپ کو اکیلے سمجھے ایتھجاج جی آخر میں برما جی مسلمان جی بہتری علاہ دعا پر گھری ہوئی ایتھجاج میں شریک اگوان جو چاہونا ہے تب برما جی مسلمان ظلم و تشدد ختم کا ریکھن تحفظ فرام گئے ہو جی کمیرامیر صلی اللہ علیہ وسلم بشیر سنجرانی سنٹی بی نیوز کراچی